تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یوگا کی ایکسرسائزز کو لے کر آئیں آپ بیمار ہی نہیں ہوں یہ اکلمندی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوں اور پھر اپنا علاج کروائیں اکلمندی یہ ہے کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں یوگا وہ سائنس ہے جو انسان پر کام کرتی ہے تو اگر آپ یوگا کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سو سال تک بھی زندہ رہیں گے تو میڈیسن فری لائف گزاریں گے پھالیا میں اس وقت یوگا کے حالے سے ایک گرینڈ سیشن کا اعتمام کیا گیا ہے جس میں تقریباً اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں اس وقت میں ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ٹرینرل یوگا کے جناب یوگی حیدر ان سے بات کرتے ہیں یوگا کے حالے سے اور اس سیشن کے حالے سے یہ سیشن کیوں رکھا گیا اور یوگا کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں بتائیے گا کہ یہ یوگا کیا ہے اگر ایک انسان کو یوگا کے بارے بتانا تو اس کو کیا بتانا چاہیے دیکھیں جی آم طور پر ہمارے ہاں جب بھی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو میڈیسن ہاسپیٹل ڈاکٹروں کی طرف جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یوگا کی ایکشار سائزز کو لے کر آئیں آپ بیمار ہی نہیں ہوں یہ اکل مندی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوں اور پھر اپنا علاج کروائیں اکل مندی یہ ہے کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں یوگا ایک ایسا ورک اوٹ ہے ایسی ایکسر سائزز کا مجموعہ ہے جس میں مینٹلی آپ کو فٹنس ملتی ہے آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے پھر اس میں بریدنگ ایکسر سائزز ہیں باڈی کا جو انٹرنلز آپ کا سسٹم ہے انٹرنل آرگنز ہیں آپ کے پھے پھریں آپ کا دل ہے ان کو سٹنکھ ملتی ہے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے پھر آپ کی باڈی کے جو مسلز ہیں ایکسٹرنل پارٹ ہے آپ کی باڈی کا آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اگر کوئی آرٹ فٹ کرتا ہے تو وہ یوگا ہے کیونکہ اس کے اندر ہر اس ایکسر سائز کو رکھا گیا یعنی جس جن سسٹم کا انسان مجموعہ ہے انسان سانس بھی لیتا ہے انسان سوچتا بھی ہے انسان فیزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہے تو سوچوں سے انسان کے لائف سٹائل سے اس کی فیزیکل ایکٹیویٹیز سے یا لائف کے اندر جو کچھ بھی اس کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اس سے جو سٹریسز انسان کو ملتی ہیں جو انسانی باڈی کے اوپر پریشرز آتے ہیں ان پریشرز کو ریلیز کرنے کے لیے ایک ون آف دی بیسٹ آرٹ ہے جسے یوگا کہتے ہیں یہ جو سیشن فالیہ میں رکھا گیا اتنا بڑا سیشن رکھا گیا اس کی کیا وجہات کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی یہاں پھالیہ میں پہلے بھی یوگا کے والے سے کام ہو رہا ہے یہ بھی ذرا میرے سننے بھالک بتائیے گا یہ میرا اپنا شہر ہے جی پھالیہ اور اس شہر کا میرے اوپر بڑا احسان ہے اور میں جو کچھ بھی شہر کے لیے کر سکا وہ انشاءاللہ کروں گا تو یہاں پر پچھلے پندرہ سال کے لگ پندرہ سال ہو گئے ہیں یہاں پر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں ہم نے بڑا ابتدائی طور پر یہ کام شروع کیا تھا پانچ دس لوگوں سے اور آج ماشاءاللہ سینگنوں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ لوگ ان کلاسز کے اندر آ رہے ہیں تو جو بھی لوگ پھالیا کے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں ان کو ہماری دعوت ہے کہ وہ ہر روز صبح کو یہ ہیلہ روڈ کے اوپر کلاس ہو رہی ہے ہر روز صبح کو کلاس میں آئیں اور ایک میڈیسن فری لائف گزارے تو میں ہر انسان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ جہاں ہے جیسے ہے آج سے ہی ان ایکسرسائزز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اگر وہ بیمار ہو چکا ہے تو بھی وہ فٹنس کی طرف آئے گا وہ سلولی گریجولی وہ ریکوور کرے گا اور اگر وہ ان ایکسرسائزز تو کرتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ہم آپ کے بساطر سے یہ کہہ رہے ہیں وہ کبھی بیمار ہوگا ہی نہیں ان لوگوں میں ایسے سینگلوں لوگ بیٹھے ہیں ترچنوں لوگ بیٹھے ہیں جو میڈیسن فری لائف گزار رہے ہیں جنہوں نے میڈیسن چھوڑ دی ہیں ٹائپٹیز والے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں جو آپ سپر فٹ لائف گزار رہے ہیں تو اگر آپ سپر فٹ رہنا چاہتے ہیں تو ان ایکسرسائزز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یوگا اندر کی سائنس ہے جس طرح باہر کی سائنس میٹر پر کام کرتی ہے میٹریل پر کام کرتی ہے فیزکس ہے کیمیسٹری ہے یوگا وہ سائنس ہے جو انسان پر کام کرتی ہے انسان کی اندر دماغ ہے انسان کی اندر روح ہے انسان کی اندر اس کا ذین ہے تو یہ سارے سسٹمز کو بہتر کرنے کے لیے ہزاروں سال پہلے جو اندر کے ڈاکٹر تھے اندر کے سائنس دان تھے انہوں نے اس آرٹ کو دسکور کیا اور مزے کی بات ہے کہ یہ آرٹ آپ کے اسی علاقے کا آرٹ ہے آپ کے اسی خطے کا آرٹ ہے جو بعد میں آہستہ آہستہ دنیا کے اندر پھیلا تو اگر آپ یوگا کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سو سال تک بھی زندہ رہیں گے تو میڈیسن فری لائف گزاریں گے اور اگر کوئی بیماری آ گیا ہے تو ابھی پرشان نہیں ہونا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ ہر بیماری سے دیکھیں جی بلکل یوگی آدھر نے بتایا کہ یوگا ایکسرسائز میں آپ ہر بیماری کا علاقہ ڈھون سکتے ہیں اگر آپ یوگا کریں گے تو اس سے کیا کیا فوائد ہوں گے اس کے لیے کیا کیا آپ کو فائد ہوں گے یہ بھی بھی یوگی آدھر نے بتایا مرزا کیسر فاروق نیوز ایڈرڈ پھا لیا